میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سبحان صاحب ڈاکٹر سبحان صاحب بہت بہت شکریہ آنے کے لیے تو آپ سے سروعت کرتے ہیں الیکشن کے بارے میں کیسا ایکسپریئنس رہا یہ آپ کا الیکشن بہت اچھا لگا الحمدللہ مجھے موقع ملا لوگوں کے بیچ میں جانے کا اور ان کے دوب درد سمجھنے کا سب چیز کا لیکن خدمت کا مجھے موقع نہیں ملا ان کے ساتھ زیادہ تر وقت نہیں گزارا اس کی وجہ سے شاید مجھے جو ایکسپیکٹیشن تھا وہ اتنے اوٹ نہیں ملے لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ میں لوگوں کے ساتھ جڑا رہوں گا ان لوگوں کے ساتھ کام کرتا رہوں گا ان کے دوب درد میں میں جیسا میں نے پہلے وعدہ کیا تھا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ان کے ساتھ کیونکہ وہ دس پندرے دن کا معاملہ تھا دس پندرے دن میں تو لوگوں تک بات بھی نہیں پہنچا ہی جا سکتی ہے لیکن جہاں تک ہوا آپ نے کیا اور جو پہلے آپ سے انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ میں ہار ہوں یا جیت ہوں میں لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا جی جی بلکل صحیح میں نے وعدہ کیا تھا وعدہ کے ساتھ سے ہی میں رہوں گا ادھر لوگوں کے ساتھ میں خدمت کرتے رہوں گا جو بھی آپ کے مسائل ہیں میرے تک پہنچ سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر آپ کو ڈیسپلی ہو رہا ہے نیچے آپ دیکھ رہیں یہ ڈیسپلی نمبر پہ آپ مجھے کوانٹیٹ کریں انشاءاللہ جو بھی مسائل ہیں آپ کے ساتھ میں رہوں گا آخری دم تک کھڑا رہوں گا میں تو آپ سبحان صاحب یہیں جیادہ ٹائم گزاریں گے کہ پھر آپ دوبائی ور بھی جائیں گے نہیں دوبائی ادھر میری فیملی رہتی ہے میں جانا آنا تو ہوتا ہے لیکن میں اکثر وقت جو ہیں شیواجی نگر میں گزاروں گا اور شیواجی نگر کو سمجھنے کی کوشش کروں گا ان کے مسائل کو سالف کرنے کی کوشش کروں گا جتنا ہو سکتا ہے میں لوگوں کے ساتھ جونا چاہتا ہوں ان کے جو بھی پرابلم سے میں سمجھنا چاہتا ہوں میرے حد سے جو ہوتا وہ کرنا چاہتا ہوں آپ بسکلی لازٹ ٹائم بھی آپ سے بک جب آبات ہو رہی تھی تو آپ بولے کہ ایجوکیشن کا بہت مسئلہ ہے تو ایجوکیشن پر آپ کچھ فوکس کریں گے ہاں بالکل میں چاہ رہا ہوں کہ کسی لوگوں کو جو بھی جس طریقے سے بھی پرابلم ان کے ہیں میں سالف کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے واتس اپ میں آپ کے پرابلم شیئر کریں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا اور ہم لوگوں کا دوسرا فیوچر پلان بھی ایجوکیشن کا اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طریقے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایجوکیشن میں میں ساتھ دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا مجھے اور آپ لوگوں کے ساتھ اتنا خلوص ملا میں چاہتا ہوں کہ یہی برقرار رہیں میں انشاءاللہ آگے بھی چل کے آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا آپ لوگوں کا یہی خلوص مجھے زیادہ سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دیں اور میں آپ کا خدمتگار بن کے رہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ میں بھی بولتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی جو آپ تک ساہد بھی بولنا بھول گئے کہ بہت سارے بچوں کے لیے ایک ایپ بھی ڈبلوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے جریعے سے جو ٹینتھ سٹینڈر کے بچے ہیں ان کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے میتھ کے سبجیکٹ کے لیے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بات ہو جائے تھے اسی سال جو بچے ٹینتھ میں اگزام دے رہے ہیں ان کے لیے ایک ایپ کا انتظام ہوگا اگر وہ ہوگا تھا ان کے وارس اپ کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بے شک ضرور میں نے بھول گیا تھا کیونکہ ایپ ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے بیچ میں آئیں گے جو بھی بچے ریکوئرمنٹ ہے وہ ہمیں کانٹیٹ کریں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ہمارے طرف سے جو بھی ہوگا ہم مدد کریں گے ڈاکٹر شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے اور لوگوں کی اپنی بات لوگوں تک رکھنے کے لیے تھائنگ یو سو مچ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ مجھے موقع دیئے اسلام علیکم تھائنگ یو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا برو ہمارے طرف سے جو بہت شکریہ